دنیا کا نظام نہ دو طریقوں سے چلتا ہے ایک ہے نظامِ اسباب اور ایک ہے نظامِ غیب ایک نظام اسباب سے چلتا ہے کہ آگ جلاتی ہے پانی تھنڈا کرتا ہے انسان ماں باپ کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے دنیا نظامِ اسباب سے چلتی ہے اور اسی ترتیب سے نظام آگے چل رہا ہے اور ایک ہے نظامِ غیب جب اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائے تو ایک نظام وہ بھی ہے وہ کیسے ہے آگ جلاتی ہے لیکن جب رب چاہے نہ تو حضرتِ ابراہیم کے لئے تھنڈی ہو جاتی ہے یہ کیا ہے یہ نظامِ غیب نظامِ اسباب یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاب سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور اگر رب چاہے نہ ہوتے ہیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما دیتا ہے ہم جو مسلمان ہیں نا ہماری ساری کی ساری توجہ نظامِ اسباب پہ ہو گئی ہے اسباب پورے جمع کرو لیکن اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی کرو کئی دفعہ نہ اسباب سارے بندے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں پھر اسے ضرورت ہوتی ہے دستِ غیب کی اللہ اس کی مدد کرے جو آیاء کریمہ میں نے قرآنِ مجید کی پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والوں اپنے رب کی طرف رجوع کرو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو پر توبہ سچی کرنا رجوع اللہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو بعض اوقات سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں نظامِ اسباب اس وقت ضرورت ہوتی ہے رجوع اللہ کی کہ نظامِ غیب آئے حضرتِ سارا رضی اللہ تعالی انہا جو جنابِ ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ ہیں آپ ایک رستے سے گزر رہی تھی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے تو جس رستے آپ تشریف لے جا رہے تھے اس رستے میں بادشاہ بڑا ظالم تھا وہ ماز اللہ تعالیٰ سممہ ماز اللہ عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور اپنے بدباطنی کا ثبوت دیتا وہاں سے جنابِ سارا گزری مسندِ امام احمد بن حمبل سے یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں حضرتِ سارا کو اس نے گرفتار کر لیا جب وہ جنابِ سارا کی طرف بڑھنے لگا تو اب وہ جتنے اسباب تھے نا اس وقت کے وہ سارے اختیار کیے گئے لیکن اس بادشاہ سے جان نہیں چھوٹی جب وہ بڑھنے لگا تو جنابِ سارا نے پھر رب کریم کی طرف رجوع کیا مسلے پہ بیٹھ گئیں کہنے لگے مالک اب تو ہی کرم فرمانے والا ہے آپ نے اس درد سے دعا فرمائی کہ وہ بادشاہ زمین پر بہوش ہو کے گرا اور تڑپنے لگا قریب تھا کہ وہ مر جائے تو حضرتِ سارا پھر مسلے پہ بیٹھیں اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مالک اگر یہ مر گیا تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے مارا ہے اسے مار نہ بہوش ہی فرماؤ وہ بہوش ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد دھوش آیا تو پھر آپ کی طرف بڑھنے لگا تو آپ نے پھر اللہ کی جانب رجوع کیا جب دوبارہ رب کریم کی جانب رجوع کیا تو پھر وہ بہوش ہوا کئی دفعہ وہ کوشش کرتا لیکن آپ جب اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تو بہوش ہو کے گر پڑتا بلاخر آپ سے معافی بھی مانگی آپ کو آزاد بھی کیا ایک وقت ایسا آتا ہے جب سارے اسباب جواب دے جاتے ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں کچھ باتیں بڑی خوب ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جب سمجھ جاتا ہے نا کہ ریپورٹس، عدویات، ٹیسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید یہ مریض بچے گا نا تو چونکہ مسلمان ملک ہے تو میرے وطن کے ڈاکٹر ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں مجھے بڑا پسند ہے وہ یہ نہیں کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں آپ دعا کریں کیا مطلب کہ اب رجوع اللہ کا وقت آ گیا ہے ہمارے پاس جو شعور تھا علم تھا وہ ہم نے خرچ کر دیا اب ٹائم ہے کہ رجوع اللہ کریں آپ اللہ کی بارگاہ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اچھی باتوں کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا یہ خوبصورت جملہ ہے کہ آپ دعا کریں ایک وقت آتا ہے جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے دست غیب کی ضرورت ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام تین سو تیرہ کو لے کے جب میدان میں آئے تھے تو ظاہریہ سباب تو یہ تھے کہ ہزار سے مقابلہ کیسے ہوگا تو پھر میرے کریم نے پتہ کیا کیا حضور نے پھر رب کریم کی طرف رجوع فرمایا اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی اوہ میرے دوستو امت کو ضرورت ہے اس وقت دست غیب کی پاکستان کبھی نہ بنتا اگر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقتیں مدد نہ فرماتی پاکستان کبھی نہ بچے گا اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہوگی ہمیں اجتماعی طور پر رجوع اللہ کرنا ہے ہمارے جتنی انفرادی مشکلات ہیں ہم کسی تکلیف میں دکھ میں مبتلا ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں اور جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں ان میں بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں جب ہم یہ رجوع کریں گے مالک کے حضور تو پھر اللہ ہمارے لئے رستے واضح فرمائے گا